اِنَّا رَعْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينِ کہ بے شرط جاتا اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے یہاں پر محسن کا معنی وہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ مراد لیتے ہیں جسے ہم اور آپ خوشتے ہیں کہ با وقت ضرورت کے قیل اگر کسی نے ہماری مدد کر دی ہماری ہلپ کر دی تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ہمارا محسن ہے یہ مراد یہاں پر نہیں ہے بلکہ یہاں پر وہ مراد ہے جو حدیثِ جبرائیم کے اندر موجود ہے وہ کیا چیز ہے کہ ایک مرتبہ حضرتِ جبرائیم علیہ السلام نبیِ قولین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضر ہوئے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طرح آپ بیعتیں جس طریقے سے ایک شاگید جو ہے اپنے افتاج کے سامنے پیش آتا ہے بیٹھتا ہے ایک تلمیر کی طریقے سے اپنے افتاج کے پاس بیٹھتا ہے اسی طریقے سے آپ بیٹھیں یعنی دونوں گھٹنوں کے بار اور دونوں گھٹنوں دونوں گھٹنوں پر جو ہے یعنی دانوں پر آپ دونوں ہاتھ رکھ کر نبیِ قولین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنہ ملا کر آپ بیٹھیں صحابہ اکرام حیران ہے پریشان ہے کہ آخر یہ شخص ہے تو اس شخص کو ہم نے اس موادی میں نہیں دیکھا ہے مدینہ میں نہیں دیکھا ہے جہاں پر کوم نے دیکھا نہیں ہے اور یہ شخص اگر دور سے سفر کر کے کہیں آیا ہوگا تو اس کے چہرے پر سفر کے اثرات ہوتے ہیں لیکن سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں صحابہ اکرام حیران ہے پریشان ہے اس کے بعد حضرتِ جبی علیہ وسلم نبیِ قولین صلی اللہ علیہ وسلم چند سوارات کر رہے ہیں سوارات پیش کر رہے ہیں اتحال کیا کیا ہے کہ جبی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان یعنی حضرتِ جبی علیہ وسلم نے نبی کی بارگامی ارز کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ اس کے بعد تمہیں آپ نے احسان کیا ہے یہ تین سوارات حضرتِ جبیلین لکھی آپ نے ہر ایک کا جواب لیا حضرتِ جبیل جو ہے جواب پر صدرتہ فرما کے جا رہی یعنی آپ نے صرف فرمایا آپ نے صرف فرمایا جب اس کے بعد حضرت جبیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے تو نبی نے اشار فرمایا یعنی احسان یہ ہے کہ اے تم اعداد کرو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو تو اس شان سے سجدہ کرو اس طور پر سجدہ کرو کہ اے محسوس کرو کہ خدا تمہیں دیکھ خدا کو تم دیکھ رہے ہو اس طور پر سجدہ کرو اس طور پر سجدہ کرو فَإِن لَمْ تَقُنْ تَرَا اگر یہ ہونا ہو سکے یہ کیفیت پیدا نہ ہو پائے اگر یہاں تمہارے اندر یہ طاقت نہ ہو فَإِنَّهُ لَا تو یہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے یہاں پر امکان کا معنی یہ ہے یعنی معنی محسن کا معنی محسن کا معنی وہ نیکو پیر محسن کا معنی وہ تقوی شعار محسن کا معنی وہ محسن کا معنی وہ اللہ کا مقرب بندہ اب مالا کیا ہوا کہ اِنَّا رحمت اللہ قریب محسنین کہ بے شک اللہ کی رحمت جو ہے محسنین سے قریب ہے یعنی اللہ والوں کے قریب ہے اور جو اللہ والوں کے قریب ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوگا ہے اور جو اللہ والوں سے دور ہو جائے گا اللہ کے مقرب بندوں سے دور ہوگا وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا اس کی تفصیل یوں ہے میں ایک واقعہ سے اس کی عملی تفصیل آپ کے تامنے پیش کرتا ہوں سمارت فرمائے حضور علی حسین عشقین یا رحمت اللہ علیہ جو کی چوچھائے مقدسہ کی ترزمین سے آپ کا تعلق ہے آپ سرکار اعلی حضرت پابلے بیردی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے یعنی آپ ہم عجر تھے آپ کے تاہی مریدین تھے آپ کا چہہ چمکتا ہوا تھا ایک مرتبہ آپ نے اپنے مرید یعنی رامپور کے نواب کو آپ نے خط لکھا اور فرمایا کہ میں وہاں تشریف لا رہا ہوں میں وہاں آ رہا ہوں جب رامپور کے نواب نے یہ چیز سنے کہ میرے پیو مرشی تشریف لا رہے ہیں اس کے بعد رامپور نے آپ نے اعلان کروا دیا نواب یہاں طرف اعلان کروا دیا جب لوگوں نے سنا کہ حضور علیہ حسین عشقین یا رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اس کے بعد مجمعہ اکھٹا ہو جاتا ہے آپ دولی کے اندر تشریف لاتے ہیں جب تشریف لائے تو نواب نے آپ کو لینے کیلئے باہر حاضر ہوا حاضر ہونے کے بعد آپ صرف کی دولی سے لے کر اپنے محل کے اندر پہنچ جاتا ہے اپنے محل کے اندر پہنچ جاتا ہے اور جہاں پر خود ان کوچے مقام پر بیٹھا تھا وہاں پر بیٹھا دیا اور پائیتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے تنکہ ہفنے لگتا ہے تنکہ جھل بہا ہے اب اس کے بعد مغمہ لگا ہوا ہے لوگوں پر لوگوں کی قطار موجود ہیں بھی موجود ہیں اور یہاں تک کہ محل کے اندر تو لوگ موجود ہی تھے محل کے اندر بھی لوگ موجود ہیں محل کے اندر بھی لوگوں کے لوگوں کے جہان ہیں بیار عالم اللہ دیش لابیان آپ گفتگو پرما رہے ہیں اور اسی آیتیں قریبا پر آپ کی گفتگو سے نہیں تھیں آپ پرما رہے تھے انہا رحمت اللہی قریب میں محسنی کہ بے شک اللہ کی رحمت جو ہے محسنی سے قریب ہے اللہ والے سے قریب ہے اب اس میں سے ایک جاہل اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو اللہ والوں سے قریب ہو جائے اس پر اللہ کی رحمت ہو ایسا کیسا ہو کیسے ہو سکتا ہے یہاں سمجھ نہیں سکتے ہیں یہاں نہیں مان سکتے ہیں اب اس کے بعد رحمت اللہ نے انشاء کرنایا کہ اس شخص کو باہر جاکہ بیٹھا دو اب اس کے بعد وہ شخص جو ہے باہر مائن سے باہر ہو جاتا ہے اب باہر جاکہ بیٹھا ہوا ہے بلاد لانے ملت اسلامیہ جب آدھا گھنٹا کا بخواہ گزر جاتا ہے اب اس کے بعد اس کو جو ہے تپش ہونے رکھتی ہے گرمی ہونے رکھتی ہے اب اس کے بعد وہ سوچنے رکھتا ہے کیا بیکار میں میں نے تانگ ارادی اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ میں اب گرمی کے اندر موجود ہوں اب مجھے شدت ہو رہی ہے گرمی کی تبیش نگر آ رہی ہے اب اس کے وہاں تو میں جو ہے وہ قریب میں موجود تھا نراب کا پنکہ ہوت رہے تھے اور میں اس پنکے کی ہوا کھا رہا تھا اب یہاں پہ تو سائبہ بھی نہیں ہے یعنی یہ کے اوپر چھدی بھی نہیں ہے میں گرمی کی شدت میں موجود ہوں اتنا سوچی ہی رہا تھا وضوع شبیمیہ رحمت معاہی کے نظر پر جاتی ہے وضوع شبیمیہ نے آواز دیا وہ شک بھائیتا ہوا مہرکن کے اندر آتا ہے اپنے مقام پر بیٹھ جاتا ہے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اب اس کے بعد وضوع شبیمیہ رحمت اللہ نے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں نباہ پنکہ ہوت رہا ہے پنکہ چھل رہا ہے اب اس کے بعد وضوع شبیمیہ رحمت اللہ نے اپنے مریض نباہ پچھنایا کہ اے نباہ بتاؤ کہ پنکہ تو چھل رہے ہو پنکھر جو ہوت رہے ہو یا میرے لئے ہوت رہے ہو یا سب کے لئے ہوت رہے ہو یا اس کے لئے ہوت رہے ہو تو اس نے کہا اے میرے بیئون مشیق اس سے کہتے ہو تو میرے نوکر ہے میرے چاکر ہے میں اس کے لئے کیوں حق ہوتوں گا اس کے لئے کیوں میں پنکہ جھلوں گا اور اس کے بعد وضوع شبیمیہ رحمت اللہ نے ارشاء کرنایا کہ یہ بتاؤ لیکن پنکہ تو جو مہم 맡 رہے ہو لیکن یہ شخص کو ہوا لگ رہی ہے یہ شخص تو ہوا نہیں رہی ہے تو اس کے بعد نراض صاحب کہتے ہیں کہ ایسول امیاء نربی میں مجھے بات یہ ہے نادرہ یہ ہے یہ آج کے قریب میں موجود ہے یہ آج کے قریب میں موجود ہے پنگر تو میں ہوا تو ہونگ رہا ہوں لیکن ہوا یہ بھی کھا رہا ہے اس کے بعد حضور شعبی نیاز رب اللہ نے اشارت منایا اے نادان سمتھا اس کے بعد تھرا ہوتا ہے کہتا ہے بات تو مجھے دیا گئی یہ مراد کام جو ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہونگ رہے بلکہ تم ایک اللہ کے مخطب بندے کے قریب میں موجود ہو اسی لیے پنگر تو مجھے ہونگ رہے لیکن میرے صدقے میں تمہیں بھی ہوا مل رہی ہے اس کی عملی تصویر ہے اسی لیے اللہ نے فرما دیا اِنَّا رحمت اللہ ہی قریب امیاء محسنین کہ بے شک اللہ دعوت جو ہے محسنین سے قریب ہے اب درہا غور کریں اس آیتِ قریبہ میں تو اس آیتِ قریبہ میں اسی لیے ہمارے 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 ہر مقام تو اس کی ضرورت ہے ہر آمد اس کی ضرورت ہے اسے کو سبکارے مطیعہ ضروری میں ایک شہر میں سمسا دیا وصلے مولا چاہتے ہو دو وسیلہ دھونگو وصلے مولا چاہتے ہو دو وسیلہ دھونگو بے وسیلہ نچ جیوہاں کی خدا ملکہ لے